اسلام علیکم آج ہم اپنے انگلیش ایک کے چپٹر کی فرس ریڈنگ سٹارٹ کریں گے فرس چپٹر کا نیم ہے فائزہ بسکیٹس چپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں فائزہ is poor فائزہ غریب ہے she is hungry وہ بھوکی ہے her tiffen carrier is empty اس کا کھانی کا جو ڈبر ہے tiffen carrier کہتے ہیں جس میں کھانا رکھا جاتا ہے وہ حالی ہے a car is stopping and people are getting out ایک گاڑی رکھ رہی ہے اور لوگ باہر آ رہے ہیں look there is the restaurant وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ رہا restaurant restaurant ہوتا ہے کھانا کھانی کی جگہ جہاں ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یعنی کہ hotel a little girl looks at فائزہ چھوٹی لڑکی فائزہ کی طرف دیکھ رہی ہے they are going into the restaurant اور وہ تمام restaurant میں چلے جاتے ہیں فائزہ is looking through the window of the restaurant فائزہ جو ہے وہ جو window یعنی کہ کھڑکی جو ہے restaurant کی اس کے ذریعے جھانک رہی ہوتی ہے اور وہ کیا کہتی ہے وہ دیکھتے ہوئے کہتی ہے oh ice cream the people are having fun لوگ مزا کر رہے ہیں they are eating ice cream and biscuits وہ ice cream اور biscuits کھا رہے ہیں the little girl is cutting a cake چھوٹی لڑکی cake کاٹ رہی ہے what are the other singing دوسرے کیا کہا رہے ہیں دوسرے کہا رہے ہیں happy birthday to you فائزہ is sitting on a wall فائزہ دوار پر بیٹھی ہوئی ہے close to the car جو کہ گاڑی کے بلکل قریب ہے the party is over party ہتم ہو چکی ہے everyone is carrying party bag ہر کسی نے جو ہے وہ party bags اٹھائی ہوئے ہیں یعنی کہ bags تھیلے ہوئے اٹھائی ہوئے ہیں and wearing party hats اور party کی جو hats ہیں جو ٹوپیاں ہیں وہ پہنی ہوئی ہیں the little girl goes to فائزہ چھوٹی لڑکی فائزہ کی طرف جاتی ہے she gives her a bag and a box وہ اس کو وہ جو bag تھیلا اور وہ box ایک ڈبا دیتی ہے فائزہ opens the bag فائزہ وہ bag کھولتی ہے she eats some cake اور اس میں سے کچھ cake کھاتی ہے she does not open the box اس نے وہ ڈبا نہیں کھولا what is in it اس میں کیا ہے she puts the box in her basket اس نے وہ جو box ہے ڈبا اپنی basket یعنی کہ ٹوکری میں ڈال دیا she puts the basket on her head اور وہ basket وہ ٹوکری جو ہے اس نے اپنے سر پر رکھ لی she goes down the road اور وہ روڈ کی طرف چل دی the next morning اگلی صبح فائزہ is outside a school فائزہ سکول کے باہر ہے what is she doing وہ کیا کہہ رہی ہے who is buying something from her اس سے کون کچھ حرید رہا ہے 10 years later یہ دیکھیں بچو ایک پچر ہے جس میں فائزہ نظر آ رہی ہے اور کچھ بچے نظر آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہے کوئی شاپ ہے اور اس پر فائزہ جا ہے وہ اپنے بسکٹس اور جو کیکس ہیں وہ ان کو سل کہہ رہی ہے اب ہم اپنی ورشیٹ کی طرف آتے ہیں مجھے امید ہے بچو آپ نے ورشیٹ ہری چکی ہوگی اب ہم اس کی ایکسسائل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے اس میں ہمارے پاس چپٹر نمبر ون ہے اس میں ہمارے پاس ہیں ورز میننگ سب سے پہلا ورڈ ہے ریسٹورانٹ ریسٹورانٹ ہوتا ہے ہوتل یا کھانا کھانی کی جگہ نیچس ورڈ ہے ہمارا ٹیفن کیریئر یعنی کھانا رکھنے کی جگہ اب ہم اس کی ایکسسائل کی طرف آتے ہیں اس کی ایکسسائل میں ہمارے پاس سب سے پہلے آنسر سب سے پہلا کسچن ہے اس کا ورٹ دیڈ فائزہ سی ون ڈے فائزہ نے ایک دن کیا دیکھا اس کا آنسر ہے ہمارا شیر سا آ برڈے پارٹی نیچس ورڈ ہے ہمارا کون رسٹورانٹ میں گیا تھا اس کا آنسر ہے ایس کریم اور فیملی پھر نیچس ورڈ ہے ہمارا لوگوں نے پارٹی میں کیا کھایا اس کا آنسر ہے ہمارا آئس کریم اور بسکٹس پھر نیچس ورڈ ہے ہمارا کس نے فائزہ کو کچھ کیک اور بسکٹس دیئے تھے اس کا آنسر ہے نیچس ورڈ ہے ہمارا فائزہ نے اگلی صوبہ کیا کیا اس کا آنسر ہے فائزہ نے جو ہے وہ اگلی صوبہ یہ کیا تھے کہ اس نے جو بسکٹس سے وہ تمام اس نے سکول کے باہر بیش دیئے اب ہم اس کی نیچس ایکسسائز کی طرف آتے ہیں ورکنگ ورڈز question ہے ہمارا what other words they all begin with bow بی او بو یعنی کہ کچھ ایسے words ہم نے بتانے ہیں جو بو سے start ہوتے ہیں جن کے first two letters بی او بو ہیں سب سے پہلی statement ہماری this is made of glass and holds liquids یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کچھ ایسی چیز ہے جو کہ glass یعنی کہ شیشے سے بنی ہویا اور اس میں liquid وہ hold کرتا ہے یعنی کہ liquid اس میں آ سکتا ہے اس کا آنسر ہے ہمارا bowl b o w l bowl next statement ہے ہماری number two there are some inside your body یعنی کہ ایسی کچھ ہے جو آپ کی body یعنی کہ جسم میں کچھ ہیں موجود ہیں اس کا آنسر ہے ہمارا bones b o ہم نے یہ فنش کر لیے اس کے بعد ہماری question number two ہے use the following word in your sentences وہ کہہ رہے ہیں جو words ہیں آپ نے ان کے ساتھ sentences بنانے ہیں سب سے پہلا word ہے ہمارا give up اس کا sentence ہم بنائیں گی don't give up your effort یعنی کہ اپنی کوششیں مت چھوڑو hold on next ہمارا ہے hold on hold on the cup carefully اس کا مطلب ہے کہ cup کو احتیاس سے پکڑ کے رکھو next word ہے ہمارا pull out اس کا sentence ہم بنائیں گے the dentist can pull out a bad tooth dentist ہوتا ہے جو ہمارے دانتوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو dentist ہے وہ ہمارا bad tooth یعنی کہ حراب دانت نکال سکتا ہے next ہے ہمارا word laugh at don't laugh at anybody کسی پر مت حسو next word ہے ہمارا take away take away the dirty clothes گندے کپڑے لے جاؤ next section ہے ہمارا question number three put capital letters and full stops اس میں ہماری پہلی statement اس میں ہم نے full stops اور capital letters لگانے ہیں اب اس میں first statement ہم پڑھتے ہیں mr han worked in an office اب میں چھو میں آپ کو ایک پہلے بھی بتائی ہوئے کہ جب ہم کسی بھی sentence کا first word جو ہوتا ہے اس کا ہمیشہ first letter capital رکھتے ہیں اس لئے mr کا m یہاں پہ capital ہے han کین کے name ہے اس لئے اس کا k capital رکھیں گے پھر ہم اپنا sentence complete کریں گے worked in an office تک اور end پہ ہم sentence ہتم ہو جاتا ہے تو اس کے end پہ ہم full stop لگاتے ہیں اس لئے next statement ہے ہماری the office was in lahore first letter ہمارا capital جائے گا یعنی کہ ڈا کا ٹی ہم capital کریں گے office was in lahore lahore کا l capital ہوگا کیونکہ یہ place name ہے city name ہے اس لئے ہم اس کا first letter capital کر دیں گے اور end پہ ہم full stop لگا کے اپنا sentence complete کر دیں گے next ہے ہمارا one day mr han went to miltan اس کا first letter ہم capital کریں گے one کا o پھر ہم آ جائیں گے mr han mr han کا m capital ہائے گا اس لئے ہان کا k capital جائے گا اس لئے when to miltan end پہ full stop لگائیں گے ملتان کا m ہم capital کر دیں گے کیونکہ ملتان city name ہے place کا نام ہے اس لئے اس کا m capital جائے گا next ہے ہمارا he stayed at the royal hotel on nazimuddin road he کا h capital state at the royal royal ka r hotel ka h اور nazimuddin road n u d r ہم capital کر دیں گے اور end پہ ہم full stop لگا کے اپنا sentence complete کر دیں گے next ہے ہمارا on monday he caught a plan back to lahore on کا o capital ہوگا m already capital ہے he caught a plane back to lahore lahore کا l capital جائے گا اور end پہ ہم full stop لگا کے اپنا sentence complete کر لیں گے next question ہمارا question number four ہے اور ہماری word sheet کا یہ last question ہے question ہے ہمارا use these words to make question ہم کہہ رہے ہیں یہ جو words ہیں آپ نے کس طرح use کرنا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ question بنانے ہیں سب سے پہلا word ہے ہمارا is اس کے ساتھ ہم question بنائیں گے is it hot اور end پہ ہم question mark لگائیں گے next ہمارا word ہے are are these yours end پہ ہم question mark لگائیں گے پھر next ہے ہمارا did did he break the glass end پہ ہم question mark لگائیں گے next word ہے ہمارا does does Sam like cycling end پہ ہم question mark لگائیں گے next word ہے ہمارا was was it a good thing end پہ question mark لگائیں گے next اور last word ہے ہمارا were were we late end پہ question mark لگائیں گے مجھے امید ہے بچوں اب آپ کو یہ کام سمجھ آ چکا ہوگا lecture سمجھ آ چکی ہوگی آپ نے یہ کام neatness کے ساتھ کرنا ہے اور یہ کام اچھی طرح یاد کرنا ہے learn کرنا ہے اور مجھے یہ کام آپ نے سیچے ڈے والے دن آپ کا ڈے ہے سیچے ڈے اس دن آپ نے مجھے یہ submit کرانا ہے دیکھنے بچوں یہ اچھی طرح کام یہ کس طرح neatness کے ساتھ ہوا ہے آپ نے بھی اسی طرح یہ کام neatness کے ساتھ کرنا ہے اچھی writing میں اور اچھی طرح یاد کرنا ہے okay thank you and Allah Hafiz سی چھے بچیں سیادن ahora سیادن پواهی فارا